اسلام علیکم این ویڈیو کوئی رہا ہے کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ ویڈیو لائک کر دیں کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں آج پہلی بار آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت سا ویڈیو دیکھ رہے ہیں کرنی تھی اور ابھی دیکھیں اتنا مزے کا ویو تھا شام کی ٹائم آپ کو پتہ بہت اچھا لگتا ہے اور چیڑیاں پرندے سارے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے اوپر دیر سے دیکھا تو اتنی دیر میں چیڑیاں جو تھی وہ جا چکی تھی لیکن بہت ہی پیارا ویو لگ رہا تھا سارا دن جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ابھی بارش تھوڑی اسی سٹواپ ہوئی ابھی آپ دیکھ ہیں سڑکے جو تھی وہ گیلی تھی تو ابھی ہم آئے ہیں گروسری کے لیے کیونکہ ہم نے بھی ساتھ آنا تھا تو پھر شاویر کو لے کے بارش میں آنا نہیں آتی بہت زیادہ میں آنا کیئر کرتی ہوں آپ کو پتہ سردیوں میں اگر سردی لاگ جائے بچے کو تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے تو ابھی ہم گروسری شاپ میں آ گئے تھے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ والے جو سینڈویچ ہے شاویر کو اتنے پسند تھے پچھلی ساری گھر میں آئی یہ نا وہ خود اسے پسند ہی ہمیں کوشش کرتی تھی اسے بہت کم دوں لیکن جب یہ کھاتا تھا اسے بہت زیادہ یہ پسند تھی اسے ہمیشہ وہی چیزیں پسند آتی ہیں جو مطلب ہیلڈی نہیں ہوتی انہیلڈی چیزیں بچوں کو پسند آتی ہیں تو اب جب سے سردگاں یہاں پر سٹارٹ ہوئی ہیں تاب سے تو میں نے کوئی آئیس کریم میں نے اپنے لیے بھی نہیں بائی کی کیونکہ اگر میں کھاؤں گی تو وہ زائرہ مجھے دیکھے گا تو پھر وہ بھی زید کرے گا کہ اسے بھی آئیس کریم کھانی ہے تو اس لئے میں نے جب سے سردگاں سٹارٹ ہوئی ہیں کوئی آئیس کریم نہیں کھائی جب سمر آئے گا تاب ہم آئیس کریم جو ہے وہ بائی کریں گے پھر چلو بچے کو بندہ دے دیتا ہے ہوتھ بھی تھوڑا کھا لیتے تو میں اس لئے لاتی نہیں کہ شاویر بھی زائرہ مانگے گا اچھا بچوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کمپرومائز کی جاتی ہیں ماں جو ہے وہ کمپرومائز کرتی ہیں میں نے ہمیشہ جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں امی کو کہتی تھی کہ امی کہ آپ جب جاتی ہیں شاپنگ کے لیے کہیں بھی تو آپ ہمارے لیے چیزیں اٹھا کے لیے آتی ہیں آپ نے اپنے لیے جوتا نہیں لیا یہاں کپڑے نہیں لیا تو امی کہتے تھے نہیں میرے پاس ہے تو میں نے سوچا یہ مجھے اچھے لگے تھے آپ لوگوں کے لیے تو میں آپ لوگوں کے لیے لے آئی ہوں تب مجھے یہ چیزیں سمجھے نہیں تھے ہوتی میں کہتے تھے ہمی پتا نہیں کیوں نہیں آپ نے لیے لیے لیتی نہیں ہماری لیے لیے لیتی رہتی ہیں تو اب میں سوچتا ہوں کہ کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جیسے اب کھانے کی ایک چھوٹی سی میں کافی زیادہ چیزیں اس لیے نہیں کھا دی کہ شاویر جب مجھے دیکھے گا تو وہ بھی ظاہرہ زید کرے گا کہ اسے بھی یہ چیز کھانے ہیں تو جیسے آئیس کریم ہیں تو میں آئیس کریم ویسے مجھے آئیس کریم بہت پسند ہے آپ کو پتا سردی میں زیادہ مزاتے ہیں آئیس کریم کھانے کا لیکن میں نے جب سے یہاں پہ آپ کو پتا ہے تقریبا سپٹومبر سے میں نے آئیس کریم یہاں سے یہاں پہ آپ کو پتا جلدی سردیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور سردیاں ہوتی بھی بہت زیادہ دیر تاک ہے تو میں اس کے لیے ظاہرہ آئیس کریم جو ہے وہ نہیں لے کے آ رہی تھی اور بھی کافی زیادہ اکثر میں شاوپنگ کے لیے جاؤں نا تو شاویر کے لیے چیزیں دیکھتی ہوں میری حضرت اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کچھ نہیں دیکھتی اپنے لیے بھی دیکھا کرو تو میری سب سے پہلی جو ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز لوں گی تو شاویر کے لیے لوں گی تو ماں شاید ہوتی ایسی ہے یہاں پہ آج کل ویلنٹائن کی بھی بہت زیادہ چیزیں آئی ہوئی ہیں جہاں پہ دیکھو نا بس ریڈ ریڈ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں چلو جی پڑی رہیں ریڈ چیزیں ہمیں کیا ویلنٹائن سے یہاں پہ میں بکس دیکھ رہی تھی جہاں بھی چاہتی ہوں میں کل ویلی بکس ضرور دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی شاویر کی ایج والی ہو تو وہ میں پھر لے لیتی ہوں تو یہ تو بڑے بچوں کے لیے تھی اس لیے پھر میں نے یہ بائی نہیں کی اچھا یہاں پہ اکثر کافی چیزیں جو ہیں وہ اچھی مل جاتی ہیں یہ سٹور نیٹو پہ میں آئی تھی گروسری کرنے کے لیے یہاں پہ اکثر کافی چیزیں اچھی ہوتی ہیں جیسے یہ میٹ تھا بہت اچھا تھا لیکن مجھے یہ والا کلر نہیں تھا چاہیے ورنہ میں ضرور لے لیتی تو اچھے تھے میٹ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے تھے اور بھی کافی زیادہ گھر کی چیزیں اگر آپ دیکھتے رہنا جاتے رہتے ہیں جب لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم مل جاتی ہیں میں اکثر ایسے سٹورز پہ دیکھتی رہتی ہوں پھر کوئی بھی چیز جو آپ کو ریزنیبل اکثر مل جاتی ہے تو پھر آپ بائی کر لیں جیسے یہاں پہ یہ پین وغیرہ جو ہیں نگے میں ضرور دیکھتی رہتی ہوں لیکن پین ابھی مجھے چاہیے نہیں تھا فرائی پین میرے پاس ابھی ہیں تو اس لیے پھر میں نے بائی نہیں کیا کیونکہ اگر آپ کے پاس پڑھا ہوئے ایکسٹرہ بھی میرے پاس پڑھا ہوا تھا تو اس لیے نہیں بائی کیا اور گروسری جو میں کیا تھی وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ میں لے کے آئیں ہوں بریڈ بریڈ تو آپ کو پتہ ہے نارمل چاہیے ہوتی ہے یوگرٹ لے کے آئیں ہوں اچھا جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ میں بھول جاتی ہوں اور جو نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے آتی ہوں ابھی میں کافی زیادہ چیزیں بھول آئی تھی جو مجھے چاہیے تھی اچھا یہ یہاں پہ مرچے جیسے اچار ہوتی ہیں یہ ویسے ہے یہ انہوں نے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ مطلب کڑوی والی ہیں تھوڑی لیکن ایک ان کی تھی کہ اس پہ لکھا تھا کہ کڑوی نہیں ہے اور دوسری یہ ہے جس پہ لکھا تھا کڑوی ہے اب ان کی کڑوی والی جو مرچے ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہوتی ہیں ہمارے لیے جیسے نارمل مرچ ہوتی ہے تو اسے کڑوی وغیرہ کوئی ہوتی لیکن ان کے لیے شاید کڑوی ہوتی ہے لیکن مزے کی ہوتی ہے یہ پیزہ وغیرہ کے اوپر ڈال کے یہاں ویسے آپ روٹی کے ساتھ اگر لیں گے نا تو بخوت مزے کی لگتی ہے ہمیں تو تو اکثر ہمیں جو ہنائے کی لے کے آتی ہوں مزے کی لگتی ہیں اچھا چکن جو ہے وہ میں میرینٹ گھر سے کر کے گئی تھی لیکن یہ میں کلپس ایک ساتھ اس لیے ایڈ کرتی ہوں تاں کہ پھر جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر ریسپی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو تو چکن نارمل بس میں نے لیے تھے لگ پیسز لیے تھے نے کٹ لگا لیا تھا اس میں میں نے نمک میرچ کٹا ہوا دنیا زیرا پاوڈر سورہ میرچ کٹی ہوئی لال میرچ اور حلدی اور گرم مسالہ ادھر کو لیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور اس میں لیمن جوز لالا تھا دو سے تین ٹی بر سپون لیمن جوز میں تھوڑا سا زیادہ ایٹ کرتی ہوں اور اس میں یوگرٹ ڈال دیا تھا اچھا یوگرٹ کا کیا حساب ہے میں ایک پیس کے لیے ایک چمچ لیتی ہوں تو اب ان سارے مسالوں کو مکس کر کے میں یوگرٹ پہ کہہ رہی ہوں چکن پہ لگا کے نہیں رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب میرینیٹ آپ جتنا زیادہ کروگی یعنی جتنا زیادہ ٹائم میرینیٹ ہوگا اتنی زیادہ چکن مزے کی بنیں گی اب میں چکن کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی تو پھر اس کے بعد یہ تین چار گھنٹے میرینیٹ رہے گا اور اس کے بعد یہ میں بناوں گی چکن جب بھی آپ چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چکن بہت تھکا ہوتا ہے تو اسے مساج بہت ضروری ہوتا ہے اس کا جتنا زیادہ مساج کروگی چکن کا اتنا زیادہ چکن مزے کا پکے گا تو چکن کو مساج آپ نے اچھے سے کرنا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ جو مسالے ہیں وہ اس کے اندر تو یہاں پہ میں اسے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہ میں نے میرینیٹ کیا اب اس تین چار گھنٹے رہیں گے اس کے بعد پھر ہم شاپنگ کے لئے گئے تھے باہر جتنا بھی ٹائم سپین کیا اس کے بعد واپس آ کے پھر میں نے چکن بننے کیلئے رکھا تھا اتنی دیر تک یہ اچھے سے میرینیٹ میں نے دو پیسیز رکھے ہیں اور ساتھ میں آلو جو ہے وہ کٹ کے ڈال آلو کے پیسیز اگر اپنی چکن میں ایسے ڈالنے ہیں بہت موٹے پیسیز ڈال گئے گا چکن تو آپ کو پیتہ ٹائم لے گا تھوڑا آلو جہاں بہت جلد ڈال جاتے ہیں تو اس لئے تھوڑے موٹے موٹے ہوں گے پھر وہ سیم ٹائم پہ جو ہوں گے بس یہاں پہ میں ڈال دیا آلو کے اوپر کوئی بھی مسالہ نہیں ڈال گی کیونکہ شاویر بھی شاید کھائے لے تو اس لئے مسالہ نہیں ڈال لوں گی کیونکہ اگر مسالہ ہوئے تو اور زیادہ ان کے نہرے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بچوں کے اسے میں نے اوون میں رکھا 40 منٹ کے لئے آپ اپنے اوون کے تیمپریچر کے حساب سے دیکھ لیجئے یہاں پہ رائس بوائل کر لیے تھے میں نے دیکھ ہمارا پلیٹر تیار ہو چکا ہے بہت مزے کا پلیٹر ہوا اور اب اس نے اسے توڑ کے اپنا vlog میں یہ ہی پہ اپنا بہت سا یار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں آپ سے ملتی ہم کا لیکن vlog میں لہ